موسیقی اسلام علیکم ایون نیوز کے ساتھ میں ہوں سید محمد یہایہ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پی ٹی آئی آج جہلم میں جلسہ عام منقد کرنے چاہ رہی ہے جلسے میں چیئرمن عمران خان سمیت اہم رہنمہ خطاب کریں گے جلسے کی تمام تیاریاں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جلسہ گاہ میں چیئرمن پاکستان تیرک انصاف عمران خان کے قاداور پورٹرٹ آویزہ کیے گئے ہیں جس پر ایمپورٹرٹ حکومت نامنظر غلامی نامنظر کے نارے درش ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ای سی پی کے اختیارات چیلنج کر دیے گئے کیس کی سماعت آج شروع ہو گئی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیئر جسٹرز اثرمن اللہ کر رہے ہیں وکیل دانیا کھوکر کی جانب سے ڈاکٹر بابا ریوان نے عدالت پر پیش ہو کر کہا کہ الیکشن کمیشن کو عدالتوں جیسے اختیارات دیتی الیکشن ایکٹ کے تین دفعات کالا دم قرار دی جائیں بابا ریوان نے عدالت سے استعدہ کی وفاقی حکومت کی جانب سے گورنر پنجاب کی برطرفی کے بعد سابق گورنر عمر صرفراست چیما نے آئینی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی ہے انہوں نے کہا کہ وہ برطرفی کے نوٹیفیکشن کے حوالے سے وقلہ سے مشاورت کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا میں گورنر ہاؤز آنے یا نہ آنے کا فیصلہ وقلہ سے مشاورت کے بات کروں گا عمر صرفراست چیما نے حکومت پر ترقین کرتے ہوئے کہا کہ جالی حکومت غیر کانونی اقدام کر رہی ہے میں وقلہ سے مشاورت کے بعد کانونی راستے اختیار کروں گا صرف صدر مملکت ہی گورنر کو ہٹا سکتے ہیں سوبہ سن میں بلدیات انتقابات کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا سن کے چودہ ازلا میں مرحلے میں بلدیات انتقابات کرائی جائیں گے جبکہ کاغذات نامزدگی آج دس مائی سے تیرہ مائی تک حاصل کیے جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق امیدوار کی ابتدائی فیرس چودہ مائی کو جاری کی جائے گی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتار ریٹرننگ افسر کے روبرو سولہ سے اٹھارہ مائی تک جاری رہے گی اپیل مسترد یا منظور کیے جانے کے خلاف انیس سے کس مائی تک کا وقت دیا گیا ہے 23 سے 25 مائی کے درمیان اپیلوں پر فیصلے کیے جائیں گے جبکہ نظر ثانی کے حتمی فیرس 26 مائی کو جاری کی جائے گی وزیر برائے بحری امور فیصل سبزواری کو متاثرہ جہاز پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ جانبہاک ہونے والے مزدور ہیج میں چلے گئے تھے جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا ہیج میں جانے پر دونوں مزدور دم گھٹنے سے جانبہاک ہوئے ہیں بدقسمتی سے جانبہاک مزدوروں میں بدین کے حبیب اللہ اور اسلم سمون شامل ہیں جن میں سے ایک کلاج ہیج سے نکال لی گئی اس دوران فیصل سبزواری نے جہاز سے خود ویڈیو بنائی اور اس میں حادثے کی تفصیل سے آگاہی دی جہاز پر شیئر وین کے پیٹی نادر ممتاز اور دیگر اداروں کے حکام بھی ان کے حمراہ موجود تھے پنجاب میں انتظامی تبدیلی کرتے ہوئے ساس سیکرٹریز کا تبارلائے کر دیا گیا صوبائے سیکرٹریز آمیر جان کو محکمہ سرویس اینڈ جنرل ایڈمیسٹریشن ریپورٹ کرنے کا حکوم دیا گیا آمیر جان عثمان مزدار کے ساتھ پرسپل سیکرٹری کے طور پر فرائز انجام دیتے رہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے آمیر جان کو پنجاب سے وفاقی حکومت میں ریپورٹ کرنے کا حکوم دیا تھا لیکن سابق وزیرالہ پنجاب نے ان کی خدمات وفاق کے حوالے کرنے سے روک دیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے گووندر پنجاب عمر سرفراد شیمہ کی برطرفی کے بعد گووندر ہاؤس پنجاب کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ شہباز حکومت کی نوٹفیکشن کے بعد عمر سرفراد شیمہ کی سیکیورٹی ہٹا لی گئی اگر عمر سرفراد شیمہ گووندر ہاؤس آئیں تو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا دوسری طرف صدر حارف علوی نے گووندر پنجاب کو ہٹانے کے وزیر آزم کے ایڈوائز کو مسترد کر دیا اور کہا کہ گووندر صدر کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کی زیر سدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں رمضان ریلیف فیکش کے تحت گندم اور چینی کی قیمتوں میں نظر سانی کی گئی اجلاس میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ 950 روپے سے کم کر کے 800 روپے چینی کی قیمت 85 روپے سے کم کر کے 70 روپے فیکلو کرنے کی منظوری دی گئی ایسی سی اے نے ویجیٹیبل کھی پر 190 روپے فیکلو سبسٹی دینے کی منظوری دی دی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ایون نیوز موسیقی